اسلام علیکم اس امید کے ساتھ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں نے سوچا آج میں آپ سے کیوں رہا انٹریڈیوز کرو ہوں ایک ٹانی سے فروٹ کو کیونکہ موسم بہت زیادہ اس وقت گرم مرتوب ہو چکا ہے ہیونٹی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے برسات سٹارٹ ہو چکی ہے اور دل کرتا ہے کچھ ہلکا بھلکا سا کھائج ہے جو کہ کولنگ ایفیکٹ بھی ہمیں دے جی ہاں جامن جسے جاوہ پلمپی کہا جاتا ہے کولنگ ایفیکٹ کا کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس گرم اور دور بیتر میں ہمیں جامن جیسے ایک بہت ہی کیمتی پھل سے ہمیں نوازا ہے جس کے اگر دیکھا جائے تو بے شمار فائد ہے یہ وائٹیمن سی اور وائٹیمن اے کا خزانہ ہے جو کہ انٹائے اوکسیجن سے ہماری ایمیونٹی کو بوسٹ اپ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس میں آئرن کی موجود کی انیمیا یا انگے خون کی کمی کو بہتر کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دکھا گیا ہے کہ جامن جو ہے بلڈ پیوریفائن ایجنٹ اس میں موجود ہے جو کہ ایکٹ کتے ہیں ایز این اسٹرینجن جانے کے جس میں بھی اس موسم میں کوڑے پھنسیاں کیل محاسے اس کے ساتھ ساتھ گرمی داؤنیں جو نکل رہے ہوتے ہیں اسپیشلی جن سے ہیٹ پریشیس بھی کہا جاتا ہے اس کے سدے باپ میں بہت مفید ہے جامن اور اس کے علاوہ ایٹ کلیر آل دے اکنی اسپیشلی آئیلی سکین میں یہ بہت مفید ہے اس کے علاوہ اکنی سکارنگ کو یہ دور کرتا ہے اس لئے اسے ایز این اسٹرینجن جو ہے اپنی ڈائیٹ میں انٹیک میں شامل کریں جی ہاں لگانے کی بجائے اگر دکھا جائے تو اس کا سفروف بنا کر اس کے بیچ کا سفروف ڈرائے پاوڈر کی فارم میں بھی ریفن کاسمیٹکس میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے بہت زیادہ اس کے ساتھ ساتھ دکھا جائے کہ یہ بیسٹ ریمیڈی ہے سٹمک کلسرز سٹمک کلسرز میں کس طرح کہ جتنے بھی ہمارے سٹمک کی ایشیوز ہیں اپکیسٹک پین ہیں یا آپ کے دوملی کا ڈسکمفرٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے اسٹریٹی کا جنہی شکایات بہت زیادہ ہیں انہیں کی چاہیے کہ اس کا استعمال ضرور کریں اس کے علاوہ ڈائیسنٹری کی ایشیوز جتنے بھی گٹ کی ایشیوز ہیں اس ویدر میں ہو رہے ہوتے ہیں ہونے چاہیے کہ اس کا استعمال جامن کے استعمال ضرور کریں جنہیں بواسیر کی شکایت ہے پائلز کا مسئلہ ہے ہیمورائیٹس کے ساتھ ہیں ان کے لئے بے حد مقید ہے جامن اور اس کے ساتھ آرثرائٹس کے مریضوں کو چاہیے کہ جامن کے استعمال ضرور کریں اور اس کے ساتھ ساتھ لو گلائسیمک انڈیکس ہونے کی وجہ سے میں پریٹ فٹ کرتی ہوں کہ شگر کے مریض اس کا استعمال اپنی ڈائیٹ میں ضرور کریں اس موسم میں جنہیں سپیشلی خاص کر جن کی شگر لیولز بہت زیادہ فلکٹویٹ کر رہے ہیں شگر اپس انڈ ڈاؤن ہیں بلڈ شگر فاسٹنگ بہت زیادہ ریز ہے اور اس کا استعمال اپنی ڈائیٹ میں ضرور کریں اس کے ساتھ دل کے امراض جو ہیں سپیشلیوت میں بہت مفید ہے یا بلڈ پیشر کو کم کرنے میں بہت مفید ہے جامن جو ہے اس کے ساتھ اس میں انٹی بیکٹیریل اور انٹی ملیریل پرپرٹیز موجود ہیں سپیشلی آپ کو پتہ ہے کہ گرم اور تو پیدر ہے ہمیلیٹی بہت زیادہ ہے انٹیکشن گیٹ بڑھنے کے چانسز گٹ کی پرابلمز یا گٹ کی ایشیوز بہت زیادہ بڑھے ہوتے ہیں گٹ کی انٹیکشنز بہت زیادہ بڑھے ہوتے ہیں تو یہ اس میں انٹی بیکٹیریل کا کام کرتا ہے دکھا گیا ہے کہ یہ ہماری نیچرل باول کی موپمنٹ کو بہتر کرتا ہے یعنی کہ کبس کشا ہے یہ جامن جو ہے اور اس کے علاوہ اس میں موجود پائٹو کیمیکلز یہ منیمائز کرتے ہیں جتنے بھی جگر کے امراض ہیں اسپیشلی جن کا ایل ٹی بڑھا ہوا ہے یا جو ڈی ریجڈ ہیں جن کے ایل ایپ ٹیز ہونے چاہیے کہ اس کا استعمال ضرور کریں اور اس کے ساتھ ساتھ دکھا گیا ہے کہ یہ کینسر جیسے رسک کو بھی منیمائز کرتا ہے بہت حد تک اس ڈسک کو فیکٹر کو کرم کرتا ہے جامن جو ہے اس کے علاوہ جتنے بھی گھٹوں کے مریض ہیں سپیشلی ڈیالیسز پہ ہیں میں ان کو پریفر کر رہی ہوتی کہ وہ کون سب پھوٹ کھائیں تو وہ پانس سے چھے جامن ڈیلی اس کے استعمال جب تک یہ سیزن میں ہے ضرور کریں اور اس کے علاوہ جن نے یورین ریٹینشن کی شکایات ہیں وہ اس کے استعمال آرام سکتے ہیں آخر میں میں یہ ہوں گی کہ جیسے کہ یہ ایک سیزنل پھل ہے اور بہت شورٹ ڈیوریشن کے لیے ہمارے پاس یہ آتا ہے ایک سیزن میں اور اس کو اس کی اویلیبیلٹی بھی آسانی سے پاکستان میں ہے تو میں ہی چاہوں گی کہ آپ اس کو ضرور اپنی ڈائیٹ کا پارٹ رکھیں ایز این ہیلڈی سنیک تینکیو